ہیلو مائی یوٹیوب فیملی اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل اور ویڈیو فرینڈز آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ خواتین اپنے ڈریسز کی لیندھ کو کس طریقے سے بڑھا سکتی ہیں یا پھر آپ کی بچیاں ہیں چھوٹی آپ نے ان کے کپڑے لیے ہیں اور ان کی جو لیندھ ہے وہ کم نکل گئی ہے وہ ڈریس چھوٹے ہیں آپ ان کی لیندھ کو زیادہ کرنا چاہتی ہیں تو کس طریقے سے آپ ان کی لیندھ کو بڑھا سک یا پھر سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ خواتین مارکیر جاتی ہیں اپنے کی ریڈی میں ڈریسز پر چیز کرتی ہیں گھر میں جب آکے چیک کرتی ہیں تو آپ کا ڈریس چھوٹا نکل جاتا ہے اس کی لیندھ کم ہوتی ہے تو ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ڈریس بیکار ہو گیا ہے یا بچیوں کے ڈریس بیکار ہو گیا ہے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹلی واج کرنا ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کرنا ہے اور سبسکرائب بھی کرنا فرنز آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں تمام ڈریسز کے ساتھ چوڑی لیس لگائی گئی ہے آج کا لیس بہت زیادہ فیشن میں ہے خاص کر لیٹس جو آج کل ڈریسز آ رہی ہیں ڈیزائنر ویر ڈریسز یعنی بوتیک سٹائل جو ڈریسز آ رہی ہیں ان میں لیسز کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ کی ڈریس کی لیندھ کم ہے آپ کا ڈریس چھوٹا ہے آپ اس کی لیندھ کو بڑھانا چاہتی ہیں تو آپ اس طرح کی چوڑی لی لیس لے کے اپنے دامن کے فرنٹ پر لگا سکتی ہیں سلیوز کو لمبا کرنے کے لیے لگا سکتی ہیں سیم اسی طریقے سے آپ اپنے ٹراؤزر کی لیندھ کو بڑھانے کے لیے بھی لیس کے استعمال کر سکتی ہیں اس کے علاوہ جوئنٹ لیس آپ چوڑے والی لے کے اپنے جو کرتی کا فرنٹ ہے دامن ہے اس کے فرنٹ سائٹ پر اور بیک سائٹ پر جوئنٹ لیس کے ساتھ بھی آپ اس کی لیندھ کو بڑھا سکتی ہیں وہی جوئنٹ لیس آپ بازو کے سینٹر میں ل اس کے علاوہ آپ یہاں پر دیکھ سکتی ہیں کہ اورگینزا فیبرکس سے بنے ہوئے پیچز امبرویڈڈ پیچز آپ کو لیس والی شوپ سے مل جائیں گے وہ پیچز آپ اپنے گیرے کے آگے لگا سکتی ہیں سلیوز کے آگے لگا سکتی ہیں ٹراؤزز کے آگے لگا سکتی ہیں کلر آپ میچنگ میں بھی لے سکتی ہیں اور آؤٹ میچ کلر بھی لے سکتی ہیں اگر آپ کمبینیشن بنانا چاہتی ہیں تو تو اس طریقے سے آپ کا جو ڈریس ہے وہ بلکل بھی بیکار نہیں ہوگ بس سیم اسی طریقے سے بچیوں کے ڈریس ایک یا دو دفعہ مائیں پیناتی ہیں اور اس کے بعد راکھ دیتی ہیں جب نیکس ٹائم پیناتی ہیں تو وہ چھوٹے ہو چکے ہوتی ہیں ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ نئے ڈریس تھے اور چھوٹے ہو گیا بیکار ہو گیا ایسا بالکل بھی نہیں ہے سیم اسی قسم کی لیسز آپ مارکیٹ سے اپنے بچیوں کے ڈریس کے ساتھ میچ کر کے لے آئیں چوڑی لیس آپ ان کے فروک کے آگے بھی لگا سکتی ہیں اگر ان کی کوئی شارٹ ہے اس کے اگر بھی لگا سکتی ہیں سیم اسی طریقے سے اورگینزا فیبرکس والے پیچز بچیوں کے جو ڈریسز ہیں ان کے ساتھ اٹیچ کر سکتی ہیں جوئنٹ ڈریس لگا کے آپ اسی طریقے سے ان کی لیند کو بڑھا سکتی ہیں ایک تو آپ کا ڈریس بہت زیادہ سٹائلش لگے گا ڈیزائنر ویر لگے گا بوتیک سٹائل لگے گا اور آپ کی جو ضرورت ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی اور آپ کا ڈریس جو ہے بیکار ہونے سے بھی بچ جائے گا اگر آپ اور بھی تھوڑ اپنی ڈریس کو مزید سٹائلش بنانا چاہتی ہیں تو پھر جو پیچز جو لیسز آپ اپنی کرتی کے سلیفز کے ساتھ ٹراؤزز کے ساتھ اور دامن کے ساتھ اٹیچ کریں گی سیم وہ ہی لیسز آپ اپنے دوپٹے کے چاروں سائٹ پر بھی لگا سکتی ہیں ایسا لگے گا جیسے یہ ایک ڈیزائن ہے اور پورا جو ڈریس ہے وہ اس پیٹرن کے تحت ریڈی کیا گیا ہے آپ لیسز ڈریس کے کلر کے ساتھ بھی میچ کر کے لگا سکتی ہیں آؤٹ میچ لیسز بھی لگا سکتی ہیں بہت ہی خوبصورت سے آئیڈیاز اس ویڈیو سے آپ کو مل جائیں گے اور آپ کا ڈریس بکار ہونے سے بچائے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ